آغاز اہم خبر سے وزیر دفاع خاجہ عاصف کی وزیر اعظم ہاؤس کو سمری موصول ہونے کی تردید کہا سمری وزارت دفاع سے آئندہ ایک دو روز میں بھیجوائی جائے گی آرمی چیف کی تقروری کے حوالے سے طریقہ کار کا آغاز ہو گیا ہے وزیر دفاع خاجہ عاصف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات آرمی چیف کی تقروری کے عمل پر کوئی ڈیڈ لوگ نہیں ہے جبکہ پچیس نومبر تک آرمی چیف کی تقروری کا عمل مکمل ہو جائے گا سمری آئے گی تو ناموں پر بحث ہوگی سینئر موص پانچ یا چھے نام آئیں گے اسی میں سے ایک فائنل ہو جائے گا یہ اتحادی جو ہے وہ تو کانٹیویوشلی جو ہے وہ لیوپ میں ہے ان کے ساتھ پر اعتماد الاختال ہے ہر سطح پر ہر قدم پر ہو رہا ہے کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں سر کے کوئی ڈیڈ لوگ ہے کوئی ڈیڈ لوگ نہیں ہے کوئی ڈیڈ لوگ نہیں ہے کوئی ڈیڈ لوگ نہیں ہے کوئی ناموں کے اوپر کوئی جب سمری آئے گی تو پھر ناموں کے اوپر جو ہے بحث ہوگی یا پوچھا جائے گا افواج کی جو شرط ہے ان کو پوری طرح اعتماد میں لیے جائے گا پرائنس ساتھ لیں گے تو اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا ہے ناموں کا اس وقت جو ہے جو سینئر موست لوگ ہیں پانچ یا چھے جو ہے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ یا کوئی اس میں پیش رفت ہی ہے اس قسم کی نہیں ہوئی جو میڈیا اس وقت اٹھا رہا ہے جو چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہے میڈیا کا اپنا اٹھاکتا ہے لیکن اس سے زیادہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے ایکزیکٹلی وہی بات ہے اس میں کوئی رتی باہر فرق نہیں ہے طبیعت ان کی ماشاءاللہ پھر ہے بلکہ مکمل طور کے اس سے احتیاط ہو چکے گئے ہیں اور بس یہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے اوپر طبابلہ خیال جو ہے وہ تقریبوں جو جانا ہو رہا ہے اور پروسس جو ہے وہ میڈیا پیشوں کو چل رہا ہے وہ اس کی تصیل کر لیں جی سر کہ سمری ابھی تک جو ہے پرائنس سے سیکھیں یہ نہیں ہے اور سر یہ کب تک آئے گی میرا خیال ہے اگلے اگلے ایک دو روز میں جو نا میں نے پرسن پرسن بھی کہا تھا میڈیا کو کہ یہ پروسس جو ہے منڈے کو سٹارٹ ہو جو ہے پروسس جو ہے آپ سمجھنے کے ایک قسم کا سٹارٹ ہو چکا رہا ہے اور یہ ہمیں کوئی ایسا کوئی پریشر نہیں ہے کوئی جو نہیں ہے ایڈیا کو لگتا ہے بڑی جلدی لگتا ہے سر خبر بڑی ہے اس لیے خبر بڑی ہے اس میں کوئی شخص نہیں خبر بڑی ہے اور سر دوزیر دوزیر کا کب تک آئیں گی دوزیر آپ کو پہلے تھوڑا سمجھ لیں جی کہ سمری جب آئے گی وہاں سے تو اس کے ساتھ دوزیر آئے گی اس وقت امکان کب تک میرا خیال ہے کہ آج ایکیس ہے ایکیس ہو کسی میرا خیال ہے کل تک اور کب تک کمپلیٹ ہوگا سر پچیس 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 سر یہ پراسس جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا طریقہ کار کیا ہے اس پراسس کا سر پاہنسٹر آئے گا یہ سارا کچھ جو ہے دوزیر اس کے ساتھ جو ہے نا بجوا دینے ہیں نا آجائے گا یہاں پہ اور اس کے بعد پاہنسٹر صاحب جو ہے نا اس کو اس کی جو سارے اکمنٹیشنز جو بھی ہوں گے امران خان کا سرپرائز تیار ایک ہفتہ انتظار چیرمن پی ٹی آئی کے زبان پارک لاہور میں سینئر پارٹی رہنماؤں سے سلاح مشوریت جاری ہیں 26 نوممر کو راولپنڈی میں حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاریوں پر خور امران خان آج بھی مصروف دن گزاریں گے مختلی وفود اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا چیرمن پی ٹی آئی کے زبان پارک لاہور میں سینئر پارٹی رہنماؤں سے سلاح مشوریت جاری 26 نوممر کو راولپنڈی میں حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاریوں پر وار کیا جا رہا ہے امران کی اعلان کردہ تاریخ سے پہلے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی نیجی ٹی وی سے گفتگون کی جانب سے مزید کہا گیا کہ آرمی چیف کی تقرری پر امران نیازی نے تماشا لگانے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہوا اہم تقرری کے موقع پر کبھی اس طرح کے حالات پہلے نہیں ہوئے تھے امران خان کے عمل کو پوری طاقت سے رد کرنا ضروری تھا ورنہ ہر تین سال بعد لانگ مارچ ہوا کریں گے مزید کہا لانگ مارچ رینگ رہا ہے راولپنڈی میں پی ٹی آئی کی تاریخ کا سب سے چھوٹا اجتماع ہوگا آرمی کی چیف کی تقرری پر امران نیازی نے تماشا لگانے کی کوشش کی سٹیٹ بینک کے مطابق رواہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں درامداد کی مالیت بیس ارب اکسٹھ کروڑ ڈالر رہی جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران درامداد کی مالیت تائیس ارب بتیس کروڑ ڈالر تھی سٹیٹ بینک کے جانب سے جاری علامی میں کہا گیا ہے کہ رواہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں جاری خاتے کا خسارہ دو ارب بیاسی کروڑ ڈالر رہا گزشتہ مالی سال کے سی عرصے میں خسارہ پانچ ارب تیس کروڑ ڈالر تھا رواہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں تجارتی خسارہ دس ارب اناسی کروڑ ڈالر رہا گزشتہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں تجارتی خسارہ تیرہ ارب چوہتر کروڑ ڈالر تھا پی ٹی آر احنمہ شاکترین کہتے ہیں ان سے آئی ایم ایف کے معاملے پر پیش رفت نہیں ہو رہی موجودہ حکومت میں بے روزگاری 22 فیصد بڑی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں پھر بھی ان کو تقریباً اٹھارہ ارب ڈالر چاہیے جو یہ دکھا نہیں سکرے تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو ہمیں بلیم کرنا بند کر دیں مارکٹ انویسٹر اور بائی لیٹرال یہ سارے جو سارے چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کیش فلو دکھائیں کیش فلو دکھائیں آپ کی آؤٹ فلوز کتنی ہونی ہیں جو چالیس بلین ہے اس میں چار نکازیں چھتیس ہے ان فلوز آپ سے کتنی ہونی ہیں وہ بیلنس کر کے دکھائیں